بسم اللہ الرحمن الرحیم خضرات آج انیس رمضان و مبارک تھی اور کن پیوزبے کو بیس رمضان و مبارک ہوگی اور بہت سے اہل اسلام بھائی بہنیں وہ اتقاف کی شادت بھی حاصل کریں گے اتقاف کی نیت سے اللہ کی اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر مسجد میں پھہرنے کا نام اتقاف ہے اتقاف تین قسم کا ہوتا ہے ایک ہے واجب ایک ہے سنت موکلہ اور ایک ہے متحد جو واجب ہے ضروری ہے وہ ہے منت کا اتقاف نظر کا اتقاف کسی شخص نے منت مانی میرا یہ کام ہو جائے میں تین دن اتقاف کروں میری کلا مشکل حل ہو جائے میں مانچ دن کا اتقاف کروں اللہ نے مسئلہ حل کر دی اب اس پر واجب ہے کہ وہ جتنے دنوں کی منت مانی تھی نظر مانی تھی اتنے دن کا اتقاف کرے یہ واجب اتقاف ہے اور اس کے لئے روضہ شرط ہے کہ وہ روضہ بھی رکھے گا اور اتنے دنوں کا اتقاف نہیں کرے منت کا ایکسرہ عبادت اس نے اپنے اوپر اپنے اوپر ڈالی کہ میرا یہ کام ہو جائے گئے کہ میں چھینے دن دن اتقاف کروں یہ جو اتقاف ہے یہ یہ واجب ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے اور اسی اتقاف کے لئے روضہ شرط ہے بغیر روضے کے یہ اتقاف صحیح نہیں ہوگا دوسرا ہے اتقاف سننا کے موقع در جو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اللہ کی گھر میں لوگ بیٹھتے ہیں اتقاف کی لئیت کے ساتھ بیس تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آنا ہوتا ہے اور تیس تاریخ کو سورج غروب ہونے کے بعد مسجد سے نکلنا ہوتا ہے یا انہیں تیس کو اگر چال نظر آ جائے تو پھر یہ جو اتقاف ہے رمضان کے عشرہ اخیرہ کے اندر یعنی آخر کے دس دن یہ جو ہے یہ سنت کے موقع در اور یہ جو اتقاف ہے یہ سنت کے موقع در کی سایا ہے کہ اگر سب سوڑیں تو پکڑے جائیں گے اگر ایک نے بھی کر لیا تو سب بڑی اجمعہ ہو کسی سے پوچھ نہیں ہو تو کسی لئے کسی ایک بندے کو ضرور اتقاف میں بیٹھنا چاہیے اور اس اتقاف میں بھی روزہ شرط ہے اور تیس رہا ہے اتقاف میں مستحب مستحب اتقاف اور یہ اس مستحب اتقاف کے لئے روزہ شرط نہیں ہے جتنی دیر کے لئے کوئی آیا آپ وقت میں داخل ہوئے آپ نے گھنٹا یہاں بیٹھنا ہے رسول اللہ سراوی پڑھنے آئے ہیں اور آپ میں داخل ہوتے وقت لیت کر دی جہاں اللہم افتحلی ابوہ ورحمت پڑھا بسم اللہ والسلام ورسول اللہ اللہ مستحب ابوہ ورحمت اور ساتھ یہ آپ نے لیت کر لیے نویت و سنت الاتقاف کہ میں اتقاف کی لیت کرتا ہوں تو جہاں ترابی کا سواب نواز کا سواب وہاں ایکس جتنی دیر رہیں گے اتقاف گھنٹے کے لیے جو گھنٹے کے لیے جتنے وقت کے لیے بھی آتا ہے مستحب اس کا طریقہ ہے جب بھی جائیں گے اسے اتقاف کی لیت کر لیں شاہرے کوئی دیر رہیں جب واپس کلا جائے گا تو وہ اتقاف اس کا ختم ہو جائے گا مرب کے لیے اتقاف مجد میں عورت کے لیے گھر میں وہ جگہ بھی اس نے جو نماز کے لیے جگہ مقرر کی ہو تو وہاں کر گو اور اتقاف کرنے والے کو بغیر کسی عذر کے مسجل سے نکلنا حرام ہے اگر نکلے گا باہر اتقاف ختم ہو جائے گا اور اس طرح عورت اگر اپنی اتقاف کی جگہ سے نکلے گی تو اس کا بھی اتقاف جاتا رہے گا شریع جو ہے وہ اگر ہو جیسے مثلا کسی چھوٹی مسجل میں بیٹھا وہاں یمانی ہوتا تو قریب کسی اور جانویہ مسجل میں وہ جائے نماز پڑے فورا واپس آجائے فند مہا آجائے خطبہ سنیں باقی جو نوافر انتیں ہیں اتقاف والی جگہ پر خان کر وہ 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 رمضان مبارک مزید جو قواتین و حضرات بیٹھ رہے ہیں جو یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں اگر جسی نے بھائی کیاپ صاحب ہے ان کو بتا دیں وہ حضرات بیٹھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے لئے انتظام جو ہو جائے انیس رمضان مبارک کو ایک اہم واقعہ یہ بھی ہوا کہ چوتھے خلیفہ راشد تائدار حلق مولا مرتضی مشکل شاہ سید عالی مرتضی شیر خزار اللہ وزی کریم پر فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے حملہ ہوا ابن ملجم نے نماز فجر میں آپ پر وار کیا جہلیلہ خنجر تھا اس سے وار کیا نماز پڑھا رہے تھے خرص رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا آج بھی مسجد کوفہ کے اندر وہ محراب پچھنی دفعہ جو ساتھی عمالی ساتھ گئے تھے انہوں نے دیکھا وہ جدہ آج بھی محفوظ ہے جہاں آپ پر حملہ بھی جاتا وہ محراب انہوں نے محفوظ کی ہوئی ہے ساتھی آپ کا گھر اس گھر سے آپ آ رہے تھے اور امام حسن حسین بھی ساتھ تھے چھوٹا ساتھ گھر ہے جو آج بھی محفوظ ہے وہ جدہ دیکھنے والی ہے چھوٹے چھوٹے کمرے اس میں امام حسن حسین اور آپ کے بچے وہاں رہا کرتے تھے آپ ساتھ ہی مسلمانوں کا حضاء حکومت تھا اور کیا عجیب لوگ تھے کیسے عظمتوں والے لوگ تھے کہ حملہ کیا آپ قاتل پکڑا گیا اس کو لایا گیا اور آپ نے منع کر دیا کہ اس کو تا وقت ہے کہ اس کا مکمل انویسٹیجیشن نہ ہو اس پر کوئی کسی قسم کا زیادتی نہ ہو اس کے ساتھ اس نے آپ زخمی سے پانی مانگا حضرت پہلی میں تو اس نے کہا یہ بھی پیاس لگی ہے تو آپ نے ہوا ہے پہلی اس کو جا تربیت کیا آپ کا لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہلے اس کو پانی دیا اس نے قتل کے ارازے تبار کیا اور بعد میں آپ نے رمضان مبارک نجف اشرف میں آپ کا مزار شریف ہے بہت حالی شان اور بہت خوبصور جگہ ہے مسجد بھی موجود ہے اللہ تعالی آپ کی قربت انور پر سرور ہر رحمت ناظر فرمائے اور بڑی فضیلت ان کی شان میں بوئے شمار حدیث نبی پاک علی مومن جو محبت کرے گا منافق تُس بہت یعنی مومن اور منافق کی پہچان علی کی محبت ہے کی مومن ہی محبت کرے گا منافق تُس کبھی محبت نہیں کرے کتنی عالی پہچان نبی پاک اسلام میں بتائی تیس لیے الحمدلللہ ہر اہز ایمان کے دیروں نمی کی محبت ہے تو اللہ تعالی اپنے محبوب کا سجد کا جتنے ہمارے بہنے بڑے جو بھی اعتقاد رہے ہیں اللہ تعالی سب کی نیک جوں کو قبول فرمائے اور سب کی عبادات کو اپنی وارگاہ میں شرط قبول یہ دکا فرمائے چاہیں بچوں محبوب